بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر امید ہے آپ سب خریدے سے ہوگی میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے مچھلی کی مچھلی کا سالن کی ریسی پی تو اس کے لئے میں نے جو مچھلی لیے ایک کلو اور میں نے دھوکر رکھ دی ہے یہ دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد میں نے لیے ہیں آلو جو میں نے موٹے موٹے کاٹ کر رکھیں یہ دیکھ سکتے آپ کہ کتنے موٹے ہیں نہ زیادہ موٹا ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں نے لیے چار سے پانچ حدد پیاس اور پھر میں نے لیا ہے ثابت گرم مسالہ دالچینی تیز پات لونگ اور بڑی لائچی جو ہوتی ہے وہ اور اس کے بعد میں نے لیا ہے جو میں نے ہوم میٹ مسالہ اسپیشل بنانا سکھایا ہے میری چینل پر ہے پھر میں نے لیے چار سے پانچ حدد تماؤٹر جو میں نے کاٹ کر رکھتی ہے پھر لیے میں نمک پھر دھنیا پاوڈر ریٹ چلی پاوڈر اور ٹرپک پاوڈر تو اب میں جو پلے کروں گی تو وہ میں مچھلی پر مسالہ لگا لوں گی تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ سے چھڑکتے ہیں آپ جو میں نے ہوم میٹ اسپیشل ہوم میٹ مسالہ میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنانا سکایا تھا یہ میں وہ ویٹ کروں گی اس پہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مچھلی میں بھی لگا سکتے ہیں اچھا جو آپ نمک لیں گے وہ نمک آپ میں نے ڈیٹ ٹی سپن لیا ہے آپ جتنا لیں ہس بے ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں اچھا تو یہ میں نے یہاں پر اس پر چھڑک دی ہے یہ دیکھ لیں آپ ساری مچھلی کو میں نے لگا لیا ہے اور اور اب پھر ہم ریسیپی سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں اوائل ڈال رہی ہوں اور اب اوائل ڈالنے کے بعد تھوڑا گرم ہونے کا انتصار کریں گے جناب یہاں پر اوائل گرم ہو چکا ہے اور میں مچھلی ایٹ کروں گی تو ہم مچھلی کو کر لیں گے فرائے یہ دیکھ لیں آپ مچھلی کو فرائے کر کے ایٹ کریں گے جلد ہی سالن تیار ہو جائے گا آپ میرے ساتھ ہی رہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی سالن اچھا بنیں گا تو آپ ضرور گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں میرے ایسیپی کیوں ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا بھی جلے گا کہ کتنی اچھی بنی ہے اور جب آپ کو پسند آ جائے تو پھر میری ایسیپی کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی یہ دیکھ لیں اس کو ہم تھوڑا سائیڈ چینل کر لیں گے اس کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہلکا سا پس فرائے کر لیں اب ہم اس کو سائیڈ چینل کر کے اور اتار لیں گے یہ میں ایک سے اتار لوں گی کیونکہ باقی جو ہم دم پر اس کو رکھیں گے آگے آپ دیکھئے گا کیونکہ بھی کریں کیونکہ بھی کریں جب اس پر رکھیں گے ساری اس میں ہو جائے گی تو ایسے کر کے میں ساری مچھلی کو فرائے کر لوں گی تو یہ میں نے پھر سے اور مچھلی ایڈ کر دی وہ میں نے پہلے نکال دی تو اب ساری مچھلی کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ جناب یہ ساری مچھلی ہو گئی یہ فرائے اور یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی اس کی لکا رہی ہے زبردست تو پھر اب ادھر سے ہم سالن پاکانے کی تیاری کریں یہ میں ڈال رہی ہوں آئل اور دیکھیں ہاف کپ کے جتنا آئل ڈالنا ہے یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے اور اب میں لیسن کی دو گھٹلیاں یعنی دو جو جو ہوتے ہیں وہ میں کدکش کر کے اس میں ڈال دوں گے تو یہاں پہلا سن گولڈن ہو چکی ہے اور میں اب ایٹ کروں گی پیاس جو میں کٹ کر رکھتی تھے اور مکس کروں گی اچھے سے اس کو تھوڑا بھونیں اور اور اب میں ڈالوں گی ثابت گرم مسالہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں آپ ایک منٹ یہ دیکھ لیں یہ میں ڈال رہی ہوں اور اب اس کو دو منٹ کے لیے اور بھونیں گے باقیدہ اس کو بھوننے سے پیاس میں یہ ثابت گرم مسالے کی بہت ہی خوشبو آئے رہی ہے پیاس اور ثابت گرم مسالہ اچھے سے بھون لیں گے زبردست خوشبو لیسن کی اور پیاس اور ثابت گرم مسالے کی زبردست آرہی ہے خوشبو اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آلو جو میں نے آپ کو بتایا تھے نہ زیادہ باریک کٹنے تھے نہ زیادہ موٹے تو نارمل سے کٹ لینے تھے اور اب اس کو بھی تھوڑا بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑا گل جائے کیونکہ اس کو تھوڑا بھونیں گے دو تیر منٹ کے لیے اور اس میں ہم میں مسالہ بھی ایڈ کروں گے یعنی دھنیا پاوڈر نمک اور اس کے بعد ریڈ چلی پاوڈر اور حلدی پاوڈر اور اب کروں گی اس کو مکس تاکہ مسالے بھی اس میں زبزر اپنا مکس ہو کر اور پک جائیں یہ دیکھیں یہ میں نے پکڑ دیا ہے اور اچھے سے اس کو تھوڑا مکس کرنا ہے یعنی بھوننا ہے ویسے تو آلو کو بھون میں اتنا زیادہ نہیں بھونتے یہ میں اس کی تھوڑا مکس کر رہی ہوں لوڈ میڈیم فلیم پر کیونکہ یہ تھوڑا گل جائیں اور پھر میں ڈماٹر ایٹ کروں گی دو سے پانچ منٹ ہمیں کھانا ہمیں مکس کریں یہ یہ پانچ منٹ چلا ہے اب بڑھا لوں گی اس میں ٹاماٹر اور مزید اس کو مکس کروں گی اچھے سے تھوڑا فلیم کو میں آپ جب یہ ریسی بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ کتنی زیادہ اچھی خوشبو نکلی تھی مجھے تو بہت میں انجوائے کر رہی ہوں اور ابھی سے موں میں پانی آ رہا ہے کہ میں جلدی سے پکے اور میں جلدی سے ٹرائے کروں تو یہ ہو گئے ہیں اچھے سے مکس یہ دیکھ یہ دیکھ لیں آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا سالن کیسے بنا اور اگر کوئی بھی کچھ بھی بات سالن کے حوالے سے پوچھ نہیں ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں پر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو جناب یہاں پر ہو گئے اب ڈکڑ دینے کا ٹائم تو پانچ منٹ کے لئے ڈکڑ دے دیں گے اور یہاں پر میں نے دھنیا ہری میرچ اور جو لسن ہوتی ہے ہری لسن اس کو میں نے کر دیا ہے کٹنگ یہ ہم ایڈ کریں گے گارنشنگ کے لئے آخر میں تو ہم انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا تب تب کٹ لوں اور یہ دیکھیں ہمارا سالن ہو گئے ہیں ریڈی سوری آپ سوچ رہیں گے سالن کیسے ریڈی ہو گیا اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو میری موبائل ہو گئی تھی پری ہیٹ اس وجہ سے موبائل ہو گئی تھی سوچ آف تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے جیسے ہی آلو یہ جو میں نے سالن بنایا تھا اس کو دم پر رکھ دیا تھا دم پر رکھنے کے بعد جیسے ہم نے کھولا اوپن کیا ہے ڈھکن کو تو اس کے بعد ہم نے مچھلی کی سلائس جو فرائے کر کے رکھی تھی میں نے وہ ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا تھوڑا سالن اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے بلکل ایزی ہے اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو اب میں اس میں تھوڑا سا گرم مسئلہ جو پاوڈر ہے وہ اوپر سے چھڑک لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے گرم مسئلہ پاوڈر ایڈ کر لیا ہے اور آپ کروں گی دھنیا ایڈ اوپر سے گارنشک کے لئے انشاءاللہ آپ یہ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھی ریسیپی بنے گی آپ کی بھی اور میں ایڈ کروں گی ہری مرچ گرن چلی جو میں نے بائی کسی کاٹ لی تھی اور اب میں ایڈ کروں گی ہری لسن اس کو بھی میں نے کاٹ لیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کٹنگ کر لیا اب میں اس کو پان سے دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دوں گی اور پھر ہمارا ہو جائے گا سالن ریڈی ہے تو لیجئے جناب سالن ہو گیا ہے ریڈی اور ڈش آؤٹ کرنے کی باری ہے تو اب میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں آرام آرام سے آپ نکال لیے گا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں کیسے نکال رہی ہوں میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیں اب یہ نیچے سے سالن پہلے نکالوں گی اور زفر دست ہی خوشبو بھی نکلی ہے ہری لسن کی ہری لسن تو بس ایک اس میں ساگ میں مطلب اچھی لگتی ہے تو مچھلی میں تو زفر دست ہی لگتی ہے اور آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا گھر میں انشاءاللہ پھر نیکس ٹریکسپی کے ساتھ پھر ملیں گے دعاوں میں اپنی یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر ایسی بھی پسند آئی ہے ہو تو لائک ضرور کی جگہ یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نکال لیا ہے ڈش آؤٹ اور بہت ہی یہ دیکھ سکتے آپ زبردست لوگ آ رہی ہے بہت اوکے اللہ حافظ موسیقی